السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں پاکستان میں نو فروری سے آٹھ فروری کو جو ہوا وہ تو دیکھا ہی سب نے لیکن نو فروری سے اب تک جو ہو رہا ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں لیکن ایک چیز کو نظرانداز ہم نے کر رکھا ہے جو اصل کاروائی ڈالی گئی ہے جو اصل واردار ڈالی گئی ہے وہ تو کراچی میں ڈالی گئی ہے اور کراچی کی واردار صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہوئی بلکہ یہ واردار تو نون لکھ کے لیے بھی ہوئی ہے کیا ہوا ہے کراچی میں کراچی میں کیسے وہ ایمکیوم جس کی حالت اتنی پتلی تھی کہ کوئی اس کو سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا زبا بھی زمنی الیکشن ہوئے تو اس میں بھی ہمیں پتا چل گیا تھا ایمکیوم کے لوگ بارہ بارہ ہزار ووٹ آٹھ ہٹھ ہزار دس دس ہزار ووٹ لے رہے تھے یہ کیسے پندرہ سیٹے ایمکیوم جیت گئی یہ کیا ہوا ہے یہ چمتکار کیسے ہو گیا تو ایک تو کنفرم بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں ٹرنڈز پتا چل رہے تھے تو کراچی میں بھی سارے ٹرنڈ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھے آلمگیر خان فہیم خان اور لیاری سے جو نبیل گھبول کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے ہیں خورم شہر زمان یہ سارے لوگ لیڈ کر رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ ریزلٹس رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی میں ایمکیوم جیت گئی اچھا ایمکیوم کا جیتنا کیوں ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ایک حکومت کا ایک فارمولا ہے یعنی تین چار لوگ حکومت ملکے بنا رہے ہیں اس میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو موسٹ ٹرسٹڈ گروپ ہے یعنی جو ہمیشہ اچھے بچوں کی طرح کام کرتا ہے جسے جو کہا جائے وہ کبھی توقعات کو نہیں توڑتا وہ توقعات پورا ہوتارتا ہے اس گروپ سے کہیں وہ کونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے اس گروپ کا نام ہے ایمکیوم وہ ایک شاصی جماعت ہے ایمکیوم پاکستان تو ایسا گروپ ایک ایسی حکومت میں بہت ضروری تھا جس میں تھوڑے تھوڑے لوگ یعنی وہ ایک ایسا گروپ ہو جو نکلے تو حکومت ٹوٹ جائے اور جو کھڑا رہے تو حکومت کھڑی رہے اور جس کا بازو مروڑ دیا جائے تو حکومت کے موں سے کچھ اور نکلنے لگے ایک ایسے گروپ کا تگڑا ہونا بڑا ضروری تھا پندرہ بیس سیٹوں کے ساتھ تگڑا گروپ بننا ضروری تھا اور اب آپ دیکھئے گا کہ ایک نون لکھ حکومت بناتی ہے اگر بنائی لیتے ہیں یہ لوگ حکومت یہ پیپلز پارٹی اور نون لکھ مل کے تو اس میں ایمکیوم کا بڑا امپورٹن رول ہوگا اور ایمکیوم کا جو رول ہے وہ پھر وہی ہوگا کہ اصل میں حکومت تو ایمکیوم کر رہی ہوگی ایمکیوم کے خلاف کوئی جانے کی جورت نہیں کرے گا کیونکہ اگر ایمکیوم کے خلاف جائے گا تو ایمکیوم پھر جو ہے وہ علیدہ ہونے کی دھمکی دے گی اور کہے گی کہ جنہاں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہم تو نہیں کھیلتے تو دراصل حکومت کو ڈرائیو کرے گی ایمکیوم دراصل حکومت کو چلائے گی ایمکیوم حکومت کے جو بھی حکومت بنائے گا اس کے وہ ایمکیوم کی پسند نا پسند کا خیال لکھے بغیر نہیں کر سکے گا تو پھر جو چیزیں منظور کرواری ہوں گی وہ ایمکیوم لے کر آئے گی ایمکیوم کے بغیر یہ حکومت نہیں چلے گی یہ منصوبہ بنایا گیا یہ پلان بنایا گیا اور اس پلان میں ایمکیوم جو ہے وہ اپنی سیٹے لے کر جیت کے اور ایک تگڑا گروپ بن کے آگئی ہے تو دراصل یہ جو کاروائی ہوئی ہے پاکستان تحریکین صاحب کے خلاف ایمکیوم کے حق میں اس سے نون لکھ کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے اور نون لکھ کا بازو بھی جو ہے وہ مروڑا گیا ہے اس فارمولے کے تحت یہ فارمولا جو کراچی میں ایمکیوم کے ذریعے پلائے ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیچویشن کو سمجھ پائے ہوں گے کہ ایمکیوم کا کردار آئندہ حکومت میں کیا سوچا یا رکھا گیا ہے اور کیسے ایمکیوم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کیسے دراصل ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے چھوٹا گروپ ہونے کے باوجود تو یہ تو ہوئی ایک بارداد لیکن ایک اور بارداد بھی ہے جس کی طرف اشارہ ہمارے سینئر دوست آمر خاکوانی صاحب نے کیا ہے اور ٹویٹر پہ انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے فیس بک پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ اسی الیکشن میں ایک اور بارداد ڈالی گئی ہے جب رات نو بجے الیکشن نتائج روک دیا گئے اور بدلنے کی تدبیر ہوئی تاکہ باہو جی کو قوم پر مسلط کیا جا سکے تو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ ہر ایسے زلے میں جہاں تحرکیں صاحب سوئب کر رہی ہے مہاں ان کا ایک بندہ جتبا دیا جائے تاکہ نون لی کا کوئی بڑا لیڈر ہارنے سے ریزلٹس کے کچھ اعتبار بن سکے مثلا آپ وہ مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یوں لاہور میں خاجہ سعاد رفیق کو ہارنے دیا گیا تاکہ ایک بڑا نون لیگی یعنی یہ نہیں کہہ سعاد رفیق کو ہروایا گیا بلکہ ہارنے دیا گیا اس کا ریزلٹ نہیں چینج کیا گیا خاجہ سعاد رفیق کو ہارنے دیا گیا تاکہ ان کا بڑا نون لیگی ہار جائے اور پھر نواز شریف حمدہ شباہ شباہ شیف صحیف ملوک کو کر اور آن چورتی کے نتائج تبدیل کر کے جتوائے گئے عطا تارڈ کو بھی جتوائے گیا یہ تمام سیٹیں طرح کے انصاف جیت گئی تھی گجہ والا کی چاروں سیٹیں نون لیگ بڑے مارچن سے ہار گئی تھی مگر خورم دستگیر کی شکست والا ریزلٹ نہیں بدلا گیا اور باقی تینوں سیٹوں کے نتیجے بدل دیئے گئے تاکہ سابق وزیر خورم دستگیر کے شکست سے تاثر بنے کے منصفان آئے الیکشن ہوئے ہیں شیخ اپورا میں نون لیگ پانچوں سیٹیں ہار گئی تھی مگر جاوید عطیب کو ہار نہ دیا اور باقی تین ریزلٹس بدل دیئے گئے ڈی جی خان میں تمام حلقوں پر ساٹھ ساٹھ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے تحریک انصاف جیت گئی تھی مگر صرف زرتاج گل کو جیتے دیا جبکہ باقی ریزلٹ بدل دیئے یہی راجنپور میں ہوا بہاول پور احمد پور شرکی اور خیر پور ٹامے والی میں ہوا بہاول اگر شہر میں ہوا جیلہ میں ہوا یہ دانستہ کیا گیا خورم دستگیر خورم خاجہ سامد رفیق جعوید عطیب وغیرہ کو دانستہ ہار نہ دیا تاکہ بعد میں نون لیگ یہ دلیل دے سکیں کہ دیکھیں فیئر الیکشن ہوئے ہیں ورنہ ہم یہ ہمارے اہم لیڈر کیوں ہار دیں چلاکی تو کی گئی مگر مقامی صحافیوں اور ان کے حلقوں کے عوام پر سب واضح ہے آپ فیس بک کی حواب بھی ان چیزوں کو سمجھ تو لیں پھر بے شک بے شرمی بے حیائی اور ڈیٹائی سے نہ مانیں یہ انہوں نے تحریح لکھی ہے بہت سینئے کولم نگار ہیں آمیر خاکوانی صاحبڑے سینئے صحافی اور کولم نگار ہیں وہ اس پر لکھ رہے ہیں آج میں ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا ہے کارل حسن کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اصل مینڈٹ آزاد مدوانوں کا حکومت بننا ہے اور اس کا مینڈٹ دینا چاہیے تو رانا صنع اللہ صاحب نے اس کو ریسپونڈ کیا ہوا ہے کہ جی کیسے ان کا مینڈٹ بنتا ہے باقی ساری سیاسی جماعتہ جو ایک سو بہتر بنا رہی ہیں مل کر کیا ان کا مینڈٹ نہیں ہے کیا ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے تو جناب نہیں دیئے رانا صنع اللہ صاحب نہیں دیئے آپ کی سیٹے پندرہ بنتی ہیں پندرہ کے علاوہ آپ کی سیٹے نہیں بنتی تو آپ کو یہ جو ملے ہیں یہ مینڈٹ نہیں ہے آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مینڈٹ ہے اور ایک سو بہتر آپ مل کے بنا رہے ہیں یہ آپ کا مینڈٹ رانا صنع اللہ صاحب نہیں ہے یہ مینڈٹ جس کو دیا گیا اور جیسے بدلا گیا یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے مینڈٹ بدلا گیا فارم فورٹی فائیو لوگ لے کر ہاتھ میں پھر رہے ہیں اور آپ فارم 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 فار نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک تو ان کا چانس نہیں تھا بہتر جو فارمولا بن رہا تھا وہ فارمولا یہ بن رہا تھا کہ نون لیگ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی آزاد امیدوار اینکیوں ملا کا حکومت بنائی جائی اور چھوٹی 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 ایک دو 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 تین تین سیٹوں والی جماعتوں کو ملا دیا جائے گا یہ فارمولا تھا یہ ہونا تھا لیکن ہوا یہ کہ نون لیگ توقعات کے مطابق سیٹیں نہیں لے سکی یعنی سو ایک سو پانچ درست تک نہیں جا سکی نون لیگ بیچاری حمد ہار گئے ستر سیٹوں پر ان ستر میں سے بھی آپ دیکھئے گا کہ دس پندرہ کے نتائج تو اگلے دو تین دن میں تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ جن میں فارم 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 پورے ہیں یا جس میں جیسے اکیل ملک انجو مکیلولا ہلکا ہے آمیر مغلولا اینے فارم اس میں تو صرف نام چینج ہوا ہے اس کو تو ٹیکنیکل غلطی قرار دے کر بھی ریزلٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی اس کے امیدوار کے ووٹ اس میں ڈال دے گئے تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو ایسے ریزلٹ تو دس پندرہ ہلکوں کے تو فوراں تبدیل ہو سکتے ہیں تو یہ جو ستر تہتر یہ پھر یہ نون لیگ یہ تہتر بھی جو ہے وہ پیچھے آ کر ساٹھ ہی رہ جائے گی تو ایسا فارمولا بننے کی وجہ سے پیپلز پارٹی ان ہو گئی اور پیپلز پارٹی نے ایک لمحہ نہیں لگایا کہ جناب ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنایں گے نہیں بھول گئے وہ حالانکہ کلیر پوزیشن لے چکے تھے بلاولوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے یہ ملک کو بہرانوں سے نہیں نکال سکتے یہ ان کو ہم نے حکومت دی تھی کہ فرنڈ سیٹ پر بٹھایا تھا معیشت کا تباہ کر دیا انہوں نے یہ کلیر پوزیشن لے لی تھی لیکن جب موقع پڑا تو پیپلز پارٹی نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور آج بلاول صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی ہمارے بغیر تو نہ آپ بفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں ہمارے بغیر نہ آپ قومی اسمبلی میں بنا جس میں صوبائی اسمبلیوں میں بنا سکتے ہیں سندھ میں پنجاب میں کہتے ہیں ہمارے بغیر نہ نہ پنجاب میں بنا سکتے ہیں نہ سندھ میں بنا سکتے ہیں نہ بلوشتان میں بنا سکتے ہیں نہ بفاق میں بنا سکتے ہیں تو ایک ایسی آئیڈیل سیچویشن میں پیپلز پارٹی آگئی ہے کہ جہاں پر موج کریں اور ملجل کے حکومت بنائیں ملجل کے کابینہ بنائیں ملجل کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور وہی پاکستان کے جو حالات سندھ میں چل رہے ہیں وہی جو کرپشن کے بازار گرم رہتے ہیں وہی جو منی لارڈننگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہی پھر ہوگا اور اسی کا منصوبہ پھر بنا گیا اور خوشی ہے کہ جناب کمال ہو گیا چھا گیا اور زبردست فارمولا بن گیا تو پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی بینیفیشٹی جو ہے وہ بن گئی ہے اچھا دیکھئے پی ٹی آئی جو ہے اس کو خفیہ معلومات کی فراہمی شروع ہو گئی ہے کون کار کون دے رہا ہے پی ٹی آئی سے ہماری اطلاعات کے مطابق کئی آروز رابطے میں ہیں کئی آروز اور وہ آروز بتا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے ریزلٹس ہیں یہ آپ کے فورٹی فائیو ہیں یہ آپ کا ایک جنون چیز ہے یہ آپ کی ویڈیوز ہیں یہ ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خود آروز دے رہے ہیں انفرمیشن بھی دے رہے ہیں جو کچھ ہوا وہ بھی بتا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس سارے کیاوس میں کیونکہ دیکھیں پوری قوم کی حمدردی اس کے ساتھ نیچرل ہی ہوتی ہے جس کو منڈڈ بلتا ہے مطلب آپ نے دیکھا نہیں ہے پی ٹی آئی کے بترین ناقد ہیں کئی لوگ اقرار اللہ حسن بھی ہیں تنقید کرتے ہیں آسمہ شرازی بھی ہیں تنقید کرتے ہیں عمر چیمہ بھی تنقید کرتے ہیں اور بھی لوگ تنقید کرتے ہیں یہ سارے لوگ ندی ملک صاحب بھی تنقید کرتے ہیں لیکن یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی منڈڈ عمران خان کو ملے اور عمران خان کی حکومت بننی چاہیے کیونکہ اس کا منڈڈ ملے تو یہ سارے لوگ اپنا موقع دے رہے ہیں تو ایسے میں نازمی بات ہے کہ سب کی ہمدردی اس کے ساتھ ہوگی جس کو عمام نے منتخب کیا ہے ورنہ ملک میں افرط افری برقرار رہے گی تو ایسے میں پی ٹی آئی کو خفیہ معلومات کے فرامی آروز کی طرف سے بھی شروع ہو گئی ہے اب دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے اس وقت دو چیزوں کے حصول کے لیے بڑی سرگرم ہے ایک تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کو آروز کے جو بیانات ہیں زیادہ سے زیادہ بھی مل جائیں یعنی وہ عدالتوں میں بھی جا کے بیان دے سکیں وہ اپنے کچھ لوگوں نے جیسے اپنے سوشل میڈیا پر بیانات جاری کی ہیں آروز نے اور تو ایسے آروز کے بیانات مل جائیں اور دوسرا پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز مل جائیں یعنی ظاہر ہے ہر ریپولنگ سیشن پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز مل جائیں اس سے پتہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا کاروئی پڑی ہے اور کیا گیم ہوئی ہے تو وہ اگبتہ اور ثبوت عدالت پر پیش کیا جائے گا تو پاکستان تاریکین صاحب ان دو چیزوں کے حصول میں اس وقت سرگرم ہے اور چاہ رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کا ایک بڑا ہاتھیار ہو سکتا ہے تو یہ ظاہر ہے فارم فورٹی فائیو ان کا سب سے بڑا ہاتھیار ہے پھر جہاں پر لیکن ووٹ مسترد کر دیا گئے جیسے شہربانوں کے حلقے میں میں نے آپ کو چکوال میں بتایا کہ ووٹ چوبیس ہزار ووٹ مسترد کر دیا گئے تو یہ مسترد کرنے کے لئے ظاہر ہے پھر وہاں پر یا تو مہرے لگائی گئی ہیں اچھا ایک چیز بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سخت فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور وہ اس کو حماد عزر صاحب نے پہلے ٹویٹ کیا اور نے کہا کہ جو آرو دھاندلی میں ملوث ہے اس پر ہمارے امیدوار فوری اف آئی آر درج کروائیں جس آرو نے دھاندلی کی ہے اس پر اف آئی آر درج کروائی جائیں اور حماد عزر نے کہا کہ میرا یہ پیغام تمام امیدواروں تک پہنچا دیں اور عزر مشوانی نے پھر اس کو کوٹ کیا ہے اور کہا کہ تحریک انصاف کے دھاندلے میں ملوث ریٹرنگ افسران کے خلاف ف آئی آر درج کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں دھاندلے میں ملوث ہر فرد کے خلاف قانونی ایکشن کریں گے جب تک ہمارا حق نہیں ملتا ان آرو دفاتر کے سامنے پر امن دھرنے جاری رہیں گے کل ملک بھر میں پر امن احتجاج ہوگا یہ کل ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی تحریک انصاف کی طرف سے دے دی گئی ہے تو یہ آج بھی احتجاج ہوتا رہے ہیں مختلف جوگوں پر اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پورا امن احتجاج ہو تو اس پر کوئی کسی بھی قسم کے تشدد کا کوئی جواز نہیں ہے اور ان حالات میں تو اپنا منڈٹ اصل منڈٹ مانگنے والوں پر احتجاج اس لیے بھی کرنا مشکل ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ بہت ہی ایسے حالات میں ہوئے ہیں کہ جس میں شفاف انتخابات کا انقاد ممکن نہیں تھا ریزلٹ میں چینج کیا گیا ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی اور ابزرورز بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اس پر اوفیشلی امریکہ سمیت کئی ممالک نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا پاکستان کے انتخابی عمل پر کئی ممالک نے اوفیشلی اپنے عدد عمل کا اظہار کر دیا اور جو میرا خلا بڑے کنسرن کی بات ہے اور ایسے میں اب احتجاج پورا انتخابی کرنے یا پورا انتراجی دھرنا دینے والوں کے خلاف کسی بھی طاقت کا استعمال پاکستان کے ایمیج کو مزید گدلہ کرے گا مزید متاثر کرے گا اچھا جی دیکھیں اس الیکشن میں بہت سے لوگوں کے خواب چھوٹے ہیں بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے لوگ ووٹ ڈالنے کیونکہ الیکشن کی سائنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ سوشل میڈیاک یہ سیف سوشل میڈیاک پر دی گئی ہائپ ہے صدیقہ نے صحیح ٹویٹ کیا کہ بہت سارے انکرز جو ہیں انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنی نوکریاں بچائیں اور اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے رہے اور سب کو اندھیرے میں رکھا اور کہتے رہے کہ یہ تو عوام کے اندر پینیٹریشن تو ہے ہی نہیں پیٹی آئے گی یہ سوشل میڈیا کی گئی ہے لیکن ہم جیسے لوگ ہم جیسے لوگ تمام طرح کی سختیاں برداشت کر کے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ نئی جناب حالات مختلف ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی پینیٹریشن ہے گراؤنڈ کی اوپر ہم یہ کہتے رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت ہے ہم یہ کہتے رہے کہ جناب 116 سیٹے پاکستان طریقہ انصاف ان حالات کے باوجود جیت جائے گی وہ لہذا بات ہے کہ میرا ترجیہ بھی پورا ثابت صحیح نے ہونا ہوا اور پی ٹی آئی نے اس سے بھی زیادہ سیٹوں پر سبکت حاصل کی اور میں یہ مانتا ہوں کہ حبیب اکرم کا ترجیہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر رہا اور وہ تو 161 بتا رہے تھے 161 سیٹوں پر پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے میں نے بہت محتاط رہ کر اور بہت ہی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی حالات کدھر جا رہے ہیں اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بہت محتاط ہو کر 116 پر کی کیلکولیشن کی تھی اور آپ کو بتایا تھا لیکن پھر بھی چلیں 116 بھی ہمارے 100 اوہ ایسے پی ٹی آئی جیت ہی گئی ہے دھانگلی کے بابجود بھی 100 اوہ کراس کرے گی یہ بھی 15 سیٹوں کا ریزلٹ آنا باقی ہے اور یہ آپ دیکھئے کہ جو 10-12 سیٹوں کے ریزلٹ فوراں چین ہوگی تو 115 اوہ ایسے 115 اوہ پی ٹی آئی کی ہوئی جائیں گی تو وہ فگر تو اچھیب ہو جائے گا جو میں نے دیا ہوا تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بہت سارے لوگ یا تو خواب خود دیکھ رہے تھے یا دوسروں کو دکھا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی مقبولیت عوام تک نہیں ہے ہم صحیح پکچر دکھانے آٹھ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو صحیح پکچر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ طاقت کے استعمال سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عوام کے اندر ایک غصہ موجود ہے عوام کے اندر ایک جذبہ موجود ہے عوام کے اندر ایک ردعمل موجود ہے اس کا ادراہ کیجئے تو وہ لوگ جو ہمارے اس تجزے سے خوش نہیں تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو گراؤنڈ پر افرہ تفری پھیلا رہے ہیں اور سمجھتے تھے کہ ہم تو ایک سیاسی جماعت کو خامخواہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کے مواقف کی حمایت کر کے اس کے موقع کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے تھے آج ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے اب اسی طرح کے ہمارے ایک سینئر دوست اور سینئر صحافی اور باڑے مطلب ہم تو جب میڈیا میں ابھی پڑھ رہے تھے تو یہ تب سے اینکرنگ کر رہے تھے طلط حسین صاحب ان کا خواب بھی ٹوٹا ہے یا ان کا تجزیہ بھی غلط ثابت ہوا ہے دیکھئے انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں جوش جذبہ ہے لیکن ووٹ نہیں ڈالیں گے نہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے ووٹ ڈلوانا پڑتا ہے اس کی سائنس سے لیتا ہے آپ کو ووٹر کو نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے سفر کا بندوبست کرنا پڑتا ہے پھر اس کو پولنگ بھوٹ تک لی جانا پڑتا ہے پوری سائنس ہے اس دن ووٹ ڈلوائیں گے انہیں یہ بڑا فیکٹ ہو تو طلی صاحب کہہ رہا تھا کہ ووٹ ایسے نہیں ڈالتا ووٹ ڈالوانا پڑتا ہے طلی صاحب نہیں جج کر پائے کہ یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہے یہ عام حالات کا الیکشن نہیں تھا یہ نارمل الیکشن نہیں تھا یہ گلی نالی اور سڑکوں کا الیکشن نہیں تھا یہ نظریہ کا الیکشن تھا اور پاکستان تحریکین صاحب جب کال دیتی ہے کہ آپ آئیں اتحجاج کرنے کے لیے تو پاکستان بسیں پاکستان تحریکین صاحب بسیں دے کر لوگوں کو اتحجاج کرنے کے لیے نہیں رہتی اور کیس ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ اپنے خرچے پر یا اپنی افرٹ سے خود دیں نکلیں گے کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بڑی ایک بارک واردہ ڈالی گئی کہ ڈی ایچے میں ڈی ایچے رہور میں جو لوگوں کے پولنگ سٹیشنز تھے وہ گاؤں دیہات میں بنا دیئے گئے دور دراز کے پولنگ سٹیشنز پہ یعنی ساتھ رفیق صاحب کے حلقے میں جو گھر سے دور اور گلی محلے اور گاؤں دیہات میں بنا دیئے گئے تاکہ لوگوں کو اپنا پولنگ سٹیشنز تلاش کرنے اور وہاں تک پہنچنے میں مشکل پیش آئے لیکن کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ڈیفینس کی خواتین اپنی گاڑیاں لے کر گلیوں میں گھوسی ہوئی تھی ہیں وہ یعنی میپ پہ ڈالا ہوا ہے اپنے پولنگ سٹیشنز کا اڈریس ڈالا ہوا ہے گوگل میپ پہ اور اس کو فالو کرتے کرتے ہیں گلیوں میں گاڑیاں پھسا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے وہ ڈال کے جانا اور گلیوں میں گاڑیاں لگا کر چوک ہوئی تھی اور پیدل اتر کے گندی نالیوں میں جہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا ان گلیوں میں اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچ رہے تھے تو یہ پلانز بھی غلط ثابت ہوئے تو اس کو جج نہیں کر سکے ہمارے بہت سے سینئر دوست کہ یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہے ہم جب یہ بات کر رہے تھے تو ہماری بات پسند نہیں آ رہی تھی اور حکومت کو بھی پسند نہیں آ رہی تھی نونلی کو بھی پسند نہیں آ رہی تھی لیکن آج ثابت ہوا کہ حقیقت وہ ہی تھی جو ہم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی